ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں مٹو اور بدلو اپنی بیٹی ٹکٹوکی کے ساتھ رہا کرتے تھے ٹکٹوکی بہت زیادہ شرارتی تھی ٹکٹوکی سارا دن کھیلتی رہتی تھی ایک دن ماں میں باہر کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں باغ میں جاؤں گی بیر کھاؤں گی کنوں کھاؤں گی کھیلے توڑوں گی سب کچھ کھاؤں گی ایرے ٹکٹوکی پہلے جا کے دودھ بوائل کر لو میں تمہاری آنٹی کے گھر کی طرف جا رہی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی اور ہاں گھر کو اکیلہ چھوڑ کر مت جانا ایرے ماں بھی نا میں تو اتنی چھوٹی سی ہوں مجھے دودھ بوائل کرنے کے لیے بیش دیا دودھ پات پہ بوائل کر لوں گی پہلے جا کر تھوڑی دیر سٹوری بک پار لیتی ہوں یا پھر باہر جا کر گھوم لیتی ہوں ماں کو کون بتائے گا پتلو اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی اتنی دیر میں ٹکٹوکی کا دوست ویر آ جاتا ہے ایرے تم ابھی تک یہی پیو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا دیکھو میرے تک بڑا بیک لے کی آیا ایرے ماں میری موسیقی گھر گئی ہے اس نے مجھے منع کی آئے کہ تم پار مت جانا اب میں کیسے جا سکتی ہوں ایرے تمہاری ماں کے آنے سے پہلے ہم گھوم کے آ جائیں گے چلو اب دیری ہو رہی ہے ہم دونوں کو پھر وہ دونوں گھر کو بینا لوگ کیے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر جب پتلو گھر آتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ سارے گھر میں ٹکٹوکی کو دونتی ہے لیکن ٹکٹوکی تو کہی نہیں تھی اے اوپر والے تو نے مجھے ایک کی بیٹی تھی وہ بھی اتنی زیادہ شررتی ہے آج آئیں آج ٹکٹوکی آج تو اس کی خیر نہیں یہ تو اچھا ہوا میں وقت پر آ گئی اگر کوئی چور وغیرہ گھوس چاہتا تو میرا تو گھر لوٹ کے لے جانا تھا اس نے آج ٹکٹوکی کی خیر نہیں بتا نہیں کہا رہ گئی ہے یہ دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اور شام کے وقت ٹکٹوکی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو مجھے بتا اب کہا تھی تو سارا دن میں نے تجھ سے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر کو چھوڑ کر مچ جانا لیکن تو نے میرے بات نہیں سنی اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں ٹکٹوکی یہ دیکھ کر در جاتی ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگتی ہے کہ آج کے بعد وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی اکیلا گھر کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی